آگے کی طرف نکلتے ہیں کچھ اور جیسے دیکھتے ہیں آج ہم لوگ کام کرتے ہیں چھت کی اوپر چھت کیسے بنائے جائے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ون ہے وال ہے میرر ہے ان کو آف کر دیں آپ چھت کیا سیکھتے ہیں اب جی 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 جوالا رکھتے ہیں وہ باہت میں تھو 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 نا باست اچھے دیا جائے ماب کو میں ان لوگ کر دیا ایک لیئر بنا لیتے ہیں ہم لوگ حفظ کے نام سے میں نے لیئر بنا لی اکے کر دیں اسے اب کرنا کیا ہوگا آپ کو بسیقل ہی چھت کیلئے آپ کے پاس ماب کے اندر لائن موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر موجود نہیں ہے تو آپ آؤسٹ دے دیں اسے رہے تو اٹھارہ انچ کا پس کریں آپ کے چاروں ہر طرح سے اٹھارہ اٹھارہ انچ باہر آنا چاہیے تو آپ اسے نکال دیں ہر سائیڈ سے اٹھارہ اٹھارہ انچ باہر ہر طرح سے اٹھارہ انچ باہر دیں اٹھر اس کے ہم اجسمنٹ کر لیں گے تو میں ہر طرح سے اٹھارہ اٹھارہ انچ باہر نکال دیتا ہوں اب نکال دیا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے ان کو اب اس میں ملا دیں کیسے ملائیں گے ایک پوائنٹ یہ ریڈیس اس کا زیرو کا ہونا چاہیے اس کے ایک پوائنٹ ہی ہے دوسرا پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ہی ہے دوسرا ہی ہے اب اسی میں جائیں اس میں تی انٹر کریں اس کو نوٹرین کی اپشن ہوگی اس کو ٹری لگا ہے اب اسے کہیں ایک پوائنٹ ہی ہے دوسرا ایک دو یہ لائنیں آپ اس میں ملاتے ہیں اسے پھر اٹھارہ انچ باہر دے دوسرا اسے پھر اٹھارہ انچ باہر دے دوسرا اسے کہیں یہ پوائنٹ اس کے ساتھ پاہ چاہیے ہیں اس کے ساتھ پر تحت لائے اس کے ساتھ پر دے دوسرا اس کے ساتھ پھرuria اس کے ساتھ ملا گیا ہے تمہارے لائن ختم ہو گیا اس کے ساتھ اس لائن بروگا ہے اس کے ساتھ اس لائن بروگا تو یہ ملاتے جائے یہ لائنیں آپ نے ملا دیا اب آپ اسے کاپی کریں لائنے یاد رکھیں مصد کوپی کرنے ہیں آپ کو کوپی نہیں کریں گے تو آپ کو یہ پرابلم دے دیں گے جو آپ نیکس ٹائم اٹھا کر آگے لائیں گے کوپی ہونا مصد ایس کے لئے انسلیٹ کر دیں گے جو غلط سے سلیٹ ہو چکی ہے سلیکشن 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 دیکھے جائے سن سلیکشن رائٹ کلک اٹھائیں اس کو اٹھا کر سیدھا اٹھائیں اب میں اس کو دل دائیں گے یہ میں اس کو ملا دیں آپس میں یہ لائنیں آپس میں آپ کے در ملا دیں اب یہ آپ کے پاس شیف بنا ہوا آگے اب کرنا ہے کہ آپ نے در پونٹری لگائیں اسے پونٹری لگائیں میں نے پک دیکھ کر اسے انٹر کر دیئے اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس در ایک باؤنڈری بان چاہیے گی بال آپ کی لائک ہے زیرو پہ جائیں اب بھی یہ باؤنڈری لگائیں اسے اسے بھی باؤنڈری لگائیں اسے باؤنڈری پک دین سے انٹر کر دیئے اب اسے ایکسٹ کر دیئے اسے جگہ پہ تقریباً 6 سے 4 اس پر دیکھا کہ آپ کے پاس یہ لائنٹر کی ہائٹ آجائیں اب آپ اس چیز کو اٹھا کر بائے لے گئے مووز کر کے کئی بھی دائیں بائیں لے گھر چلے گئے اب اس کی اپشن میں پھر باؤنڈ لگائیں کپی کریں اب میرے پاس یہ یہ تو میرے پاس چھات آگیا اب میرے پاس اس کی سائٹس بناؤں دے آر اسی ریٹینگل بنائیں چھٹ ہے چھٹ ہے اٹھانچ اٹھانچ اس کے پاس سالے جائیں ایکس لگا کر اسے توڑ دیں آپ سیٹ دیں گے ہر طرح سے تین تین کا اور یہ دو دو مرکہ ہو دیں ہر طرح سے تین تین لیکن دو دو مرکہ ہو دو دو ٹائم ہر طرح سے دیتے گئے اسے اب آپ ایک پولی لائن دیں گے ایک تو تین چھا پانچ ا سے آر ایل سے لائن سات نو تس واپس پیسے جائیں گے اور اسے کلوز کر دیں گے کلوز کرنا ماسٹر موڈیفائی نائنٹی کے انگل پر لے کر سیپس کو جائیں نائنٹی کے اندر آگئیں موڈیف کی اپشن لگائیں گے اسے اٹھا کر کین بھی ایک جگہ پر لے کریں میں اس کو ادھر لے کریں اب بریک کی اپشن لگائیں گے بی آ ایک پوائنٹ یہ دستہ پوائنٹ موڈیف یہ آپ اس کو موڈیف پر لے کریں ایکسٹ انٹر اور پی سے پاتھ اب پاتھ ہے اسے دیکھیں میں نے جو اس کو پاتھ تھا اس نے اپنے آپ کو اس راستے پر کھینچ کر گے لے کر چلا گئے مسئلہ کیا رہا ہے بیچ میں گیپ آیا اب گیپ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا موڈیفائٹ میں جائیں گے سالیڈیٹنگ میں جائیں گے ایکسٹوٹ فیس میں جائیں گے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ آپ سے فیس لیتا ہے فیس سے مرات اب جیسے میرے پاس یہ فیس ہے شیپ کا یہ فیس ہے تو یہ آپ کے پاس فیسیں ہوتے ہیں میں نے کلک کیا اب میں جو فیس دینے جا رہا ہوں تو میرے پاس یہ اندر والا فیس ہوننا چاہیے تو اس کے منٹ پہ لانگا کلک کر رہے اب پہلی والی سلیکشن کو شرط سے انسلیک کریں جو انسلیکشن ہو چکی ہے ہمیں یہ سلیکشن چاہیے جو ہمارے سامنے آئے ہوئے انٹر کریں پک کریں اٹھا کے دنٹیں اور اسے سپیس کریں آگے پاس یہ آگیا لیئرز لیئرز لازمی لے اور اسے روپ سائٹ کا نام گیا کوئی بھی آپ اسے نام دے کے کوئی بھی آپ اسے ڈیفرنٹ کلرز دے دیں اوکی کر دیں اب سلیکشن دیں اسے ڈالیں روپ سائٹ اور اس کو ڈال دیں روپ کیا اب ان کو آپ نے جوائن کرنا ہے سلیکشن دیں موف کی اپشن لگائیں گے پک کریں اٹھا کے اس کے ٹاپ پہ تو یہ اپنے آپ اٹومیٹکل اجسمنٹ کر جائے گا اب میں نے کرنا کہ اس کو اٹھا کر اس کی ریل جگہ پہ لے کے جانا ہے اسے سلیکشن دیں موف کی اپشن پہ جائیں ایک کارنر سے پک کریں میں نے ایک کارنر سے پک کیا اٹھا کے سیدھا ادھر لے اب دیکھیں میں نے اس کو ادھر اجسمنٹ دے دیں اب پھر موف کی اپشن لگائیں گے آپ ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ اوپر رائے ٹلک کریں شفٹ اٹھ کریں اس کی ویلی زیلو کریں وائے کو زیلو کریں زیٹ کو ترس سوٹ سوٹ چھے جتنی آپ نے اپنی دیواروں کو ہائیٹ دیتی اب کیا ہوگا اپنی دیواروں کو آن کریں دیکھیں دیکھیں آگے پاس در یہ چھت آج ٹھیک ہے پیلرز چلتی چلتی لگا لیتے چھت کر میں جائیں گے ٹھیک یہ چیزیں سیلیکشن دے دس ویٹ سینج ٹھیک ہے تو دس ویٹ سینج میں نے اس پیلرز کو بھی ہائیٹ دیتی یعنی پیلرز بھی اس کے پر سلے گئے ہیں اب مسئلہ ہی ہے چھت کے پر ہم لوگ لگانا چاہتے ہیں ریلیں ایک ریل بنانا چاہتے ہیں اب ریل کیسے بنائی جائے گی کیا خوش کیا جائے گا آگے پاس یہ چیز ہونا مست ہے اگر آگے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ ریل نہیں لگا سکتے کیوں مجھے جو ریل لگانی ہے اس چیز کے سینٹر پر لگانی ہے سینٹر سمرات اب یہ میرے پاس جو شیپ بنے اس کی کتنی میرے پاس ٹڑھائی آ چکی ہے 18 inch اب definitely اس کا سینٹر کدھر ہوگا 18 کا آگا 9 لیکن آپ اس کو سینٹر کیسے بنا ہوگے آو سیٹ دیں گے 9 کا 9 اور 9 اب یہ آگے پاس 18 بن چکا ہے ہمیں جو چیز requirement ہے وہ سینٹر والا ہے آپ اسے چاہیں تو آپ اس میں ملا لیں اب مجھے یہ چیز سینٹر والی چاہیے اب ریلنگ لگانی ہے اس سے پہلے آپ ریل پناہ لیں کوئی بھی آپ design create کر لیں در اور میں ایک انچ کی لائن ادھر لے لیتا ہوں اور اگر میں ایک انچ کی لائن اس طرف کر لیں اوپر لائنیں بلا دیتے ہیں آپ اس میں لائنیں بلا دیتے ہیں لائنیں بلا جائیں اور ایک سرکل اٹھائیں بلا دیتے ہیں اس کا فضل ٹھائیہ یہ نیسے تطور ٹھائیہ چیزیں چیزیں تطور ٹھائیہ اور اوپر لے جائیں اسے اس کام لائے ٹرم کی اوپشن لگا دیں اسے ٹرم ٹرم اب یہ شئر مجھے اوپر والی طرف چاہے گی میڈر لگائیں آپ اسے ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرے ٹلیٹ ٹلیٹ آپ سے سی جائے لے کر دیں آج بس یہ شئر سا ہے اب کر میں کیا آپ نے دی او فار بانڈری اس کو اپنے بانڈری لگا دیں اور اسی شئر کو آپ سرفس میں جائیں گے اس کے گرد نائنٹی کے انگل پر آجائیں اب یہاں کس کچھ اس طرح کی شئر دکھائی جائیں اب میں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہے اور اس کو ہی میں نائنٹی کے انگل پر لے کر چلا گیا ایک پوائنٹ ہی ہے نائنٹی کے انگل میں اسے بے بھی ہے اب سو سے پہلے ایک اور لیئر اس نارائی کی نام سے ہم نے بنائے اور اس کو میں جو کلر دیتا ہوں وہ ہے لیئر بانڈری اس کو کنورٹ کریں لیئر بانڈری میں اس کو لیئر بانڈری کنورٹ کروں گا اب یہاں سے ہم اس کے ساتھ ایک اور پلاس کام کروں گا وہ کیا ہے میں اس کو بلاغ کنورٹ کروں گا اب بلاغ کیسے بنایا جائے گا اس کو میں ایک بلاغ کے اندر کلک کر رہا ہوں سلائٹ آپ جو گا اور سنٹر پوائنٹ کی جب آری آ جائے آپ اس کا بلکل میٹ لے جا کے اور آپ کوئی بھی اسے نام دے رہے اوکے سلیکشن دیکھ آپ آپ سے دیکھ لیں اس کو بلاغ کے اندر ہم نے مست ہے بلاغ کے اندر آ گیا میں نے اس کو بلیٹ کروں گا اب آپ ادھر آ جائیں ڈراغ پوائنٹس اور مہین سلیٹ کریں گے بلاغ اس لائنگ بھی ساتھ رکھنے اور ہر اٹھارہ انجھ کے فاصلے کے بعد ایک بلاغ چاہیئے تو جو فاصلہ آپ ڈیفائنٹ کریں گے اس فاصلے کے بعد آپ کو ایک ایک بلاغ ملتا جائے گا اور پھر دیکھیں اس نے لیٹ چینج کر دیگا یعنی کہ یہ آخر تک فائنل میں آپ کو لیٹس کو پرخائٹ دینا ہوگا اب آپ اس کے اوپر کوئی بھی شیف بنا سکتے اوپر تو میں ایک سمپل سی شیف بنا لیتا ہوں میں نے کہا دو اچس طرف آجا دو اچس طرف آجا دو اچس طرف آجا اس طرف آجا میں سب کے لے جاتا ہوں کوئی بھی شیف آپ دیزائن کر سکتے جو آپ دیزائن کرنا چاہیں پانڈری لگائیں گے پانڈری لگائیں نائنٹی کے گل پہ لے جائیں اور موف کی آپشن لگائیں گے اٹھائیں سمیٹ سے جرلیں اٹھائیں سمیٹ سے ہمارے پاس میں دو اچس طرف آجا ایک پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے اٹھائیں اٹھائیں اب دیکھیں یہاں بس بلکل پر فیک جگہ پر چلا گیا ہوگا ہے اس کے ٹھیک ہے اب کرنا ہے کہ آپ نے فیصلیل چیز انٹیلیٹ کرے اب اس کو اگنٹ سلیکشن اینڈ لیس اب اس سے ہی آپ ایم پریس کر دیں موو کے لیے اور بلکل اینڈ پر چلے جائیں کیوں میں نے اس کو میٹ پر لگانا ہے تو اینڈ اٹھائیں گے اس لیے میں نے اٹھارا اٹھارا ہے جیسے ایکسٹر ویلیو دیئی اینڈ پر جائیں موو کے اوکشن کے ثروب اور آ جائیں پیچھے جس ٹارگٹ پر آپ آنا چاہے گے کلک کر دیں تو یہ دیکھیں آگ پاس اس کے پر یہ چھتی ہے تو یہ اس کا چھتا آگا اب اس کے ساتھ میں ادھر سے اس کی سٹیو کو دیکھ لیتا ہوں اب سٹیو اوپر کیسے کی جاتے ہیں چل جائیں تو اس کو آپ ختم کریں یہاں سے بہت حسان سی چیز ہے اس لیے میں سے بھی کر لوں بس لیرس کریئٹ کریں آپ سٹیپ کے نام کوئی بھی ایک کلر دے دیں اس لیے کلر اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی ڈیفرنٹ کلر دے دیں ملوم ہونا چاہیے یہ چیز کلر کس کا جہاں رہا ہے اب اس لیے کو سٹیٹ کرتے ہوئے اب بھی او لگاں گے بالٹ پک 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 سٹیٹ پک دیں اکڑی ایک سٹی سیکشن انٹر کریں اور اسے سات انچ کی ہے میں ہ ہمیں سیکشن ایلیویشن میں سیکھیں تھی اور اسی طریق ہے پہلی کو چھوڑیں دوسری پہ جائیں موووو کریں اوپر موووو کریں اوپر موووو کریں اوپر تو یہ آج ہمارا لیسن تھا ٹھیک ہے جی اسے میں ایک چیز اید ہے سوٹی ہو لی ڈالتی ہی تو سیزی تھی اب انشاءاللہ لیکھیں کہ اس کے کٹس ہوگیرہ اس کے پرللنگ ہوگیرہ اس کے مختلف ٹائس ہوگیرہ سوی کی ایسے منائی گا میں اسے درے کلوز کر دیتا سوٹی ہوگیرہ